ہمارا پوزیشن یہی ہے کہ آپ کشمیریوں کو سیلف دیٹرمنیشن دیں بیسک پوزیشن ہمارا انٹیکٹ ہے اس لیے ہمارے آئین میں آرٹیکل ٹو ففٹی سیون یہی پوزیشن کو ریفلیٹ کرتا ہے کہ کشمیر تب پاکستان کا حصہ بنے گا جب وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ ریفرینڈم کے تھروں یون سیکیورٹی کانسل ریزولوشن مینڈیٹڈ کے تھروں جب وہ پاکستان کا حصہ بنے گے پھر یہ پاکستان اس کا حصہ بنے گا ہم اپنے آئین میں we do not claim territory to کشمیر ہم نے جی بی کو separate status دیا ہوئے ہم نے اے جے کے کو independent status دیا ہوئے تو ہم نے انٹرنیشنل لاغ کے تحت ہماری پوزیشن کلیر ہے اور ہم on the right side ہیں ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ہم انس کی انڈین پولٹیکس میں ہمیں involve ہی نہیں ہونا چاہیے کہ 370 ہے کے نہیں ہے انڈیا is in violation of its obligations of self-determination occupying state ہے اور ان کی اپنی جو ابھی انہوں نے یہ 370 کا یہ تماشا کیا ہے 5th August 2019 میں یہ ان کے اپنے آئین کے خلاف ورزی ہے انڈیا نے اپنی آئین کے article 3 کو violate کیا ہے اپنے jurisprudence کو violate کیا ہوا ہے اس پہ اگر آپ انڈین نیوز پیپر پڑھیں یا ان کے کومنٹریز پڑھیں تو سینئر سینئر وکیر ان کے سپریم کورٹ کے lawyers established authorities نے بولا ہے کہ یہ clear انڈیا نے violation کیا so we should highlight کہ آپ لوگ اپنے اپنے آئین کے violation کر رہے ہیں اپنی commitments کی آپ withdrawal you know you are changing your positions اور international law کی آپ brazen violation کر رہے ہیں خاص کر law of occupation جو ہے جب آپ population اپنا transfer کرتے ہیں یہ سارا جو delimitation exercise ہے domicile کا جو سارا process ہے یہ clear violations ہیں of international law اس چیز کو document کرنا ہے مگر اور اس چیزوں کو آپ نے continuously engage کرنا ہے آپ کے talking points update ہونے چاہیے ہمارے جو talking points ہیں وہ 1950s میں بھاسے ہیں position آپ وہی لیں مگر talking points based on new developments کریں یہ پاکستان کے لئے ایک کافی اہم challenges ہے سے پاکستان موسیقی